یہ اپنا راشتری یہ کہنی کیا صاحب بڑے بڑے کہلانے والے میں نہیں اور یہ جو ملا جولا ایسا نیا ایک وصفی راشتری جیون بنانے کا پریتنہ کیا جس میں کی یہاں کا نوازی ہندو اس کا بناش کرنے کے لئے اُس جو پر آکرم کرنے والا ایسے جو کچھ باتی کی سماج ہو سب ان کو سمان اور اُس سے ہی جس کا انگو مانا یہ آواز ہے مادھف صداشف گولولکر کی جنہوں نے راشتری ایس ویم سیوک سنگ کے سنس تھاپک ڈاکٹر کیشف بلیرام ہیڈگوار کے بعد تینتالیس سالوں تک آر ایس ایس کی اگوائی کی اور اسے اُتھل پھتل کے دور اور تمام ویوادوں سے نکالتے ہوئے اس مقام پر پہنچایا جہاں ہم آج اسے دیکھتے ہیں دوہدار چار میں آر ایس ایس کے مکہ پتر اورگنائزر میں آر ایس ایس کے جانے مانے ویچارک ایم جی وید نے لکھا تھا گرو گولولولکر کو بیسویں صدی میں ہندو سماج کے لیے سب سے بڑا اپہار کہا جا سکتا ہے راشتری راجنیتی میں سنگ کا جو مہتو آج ہے اس کا شریک گرو جی کو دیا جانا چاہیے جن کے اتھک پریاسوں کے کارن ہی سنگ دیش کے کونے کونے تک پہنچ پایا رام ٹیک میں جن میں گولولکر کی نجی زندگی کے بارے میں سارجنک روپ سے بہت کم سامگری اپلپت ہے انیس سو انتیس میں اپنے ایک ساتھی بابو راو تیلنگ کو لکھے گئے ایک پتر میں انہوں نے اپنی نجی زندگی کی ایک جھلک دیتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ ایک گسیل پتا کی ایک رشت سنتان ہے اور ان کی دھمنیوں میں شد رکت پرواہیت ہو رہا ہے وہ تیلنگ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح بیماری کے دوران انہوں نے سگرٹ پینا شروع کر دیا تھا اور کس طرح ناکپور دنگوں کے دوران انہوں نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا تھا حال ہی میں ایم ایس کول ولکر ڈا آر ایس ایس اینڈ انڈیا پستک لکھنے والے ہیدر آباد وشوت دیالے میں راجنیتی شاستر کے پروفیسر جوتیرمیش شرمہ بتاتے ہیں ناکپور میں ہاتھوں کا استعمال کیا تو لوگوں نے کیا اگر آپ بچہ دھارہ سے سہمت ہیں تو آپ کہیں گے کہ وہ ریولیوشنری تھا نون گاندھیان ریولیوشنری تھا اور اگر بچہ دھارہ سے سہمت نہیں ہے تو اس کو آپ رائٹر کہیں گے تو ان سب چیزوں میں اب وہ سابر کرنے تو ساتھ یا نو سال کی عمر میں مسجد کے اوپر بتھروا رہے تھے اپنے متروں کے ساتھ مل کے میرے حساب سے ان سب چیزوں کا سگنیفیکنس جو ہے ان کا محتوہ جو ہے ہے بڑا ہے بہت تھوڑا ہے سب سے بڑا جو محتوہ ہے گولوالکر جہاں تک ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے راجنیتی کو نم نہ سمجھا وہ مہمارت کا ایک شلوک ہے وہ بار بار ریپیٹ کرتے تھے بہت ساری پبلک میٹنگ میں ریپیٹ کرتے تھے اور ان کے بعد بھی سرسنچالک جو ہیں بھاگوت جی تک وہ اس کو ریپیٹ کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ آر ایس ایس کے سبھی سرسنچالکوں میں آر ایس ایس پر سدہ شیو گولوالکر کی چھاپ سب سے ادھیک ہے سنگ کے حلکوں میں انہیں ابھی تک سوامی ویویکا نند کی آدھیاتمک ویراست کے سب سے بڑے پرتیق کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اندرہ گاندھی سینٹر آف آرٹس کے پرمک اور مشہور پترکار رام بہادر رائے کو گولوالکر سے ملنے کا کئی بار موقع ملا تھا ایک بار میں نے ان کو پتر بھی لکھا تھا ایک پروٹسٹ میں تو وہ گروو جی پتروں کی جباب دیتے تھے وہ ماننے جی دورے پر ہوتے تھے جس کو سنگ میں پرواز کھاتے ہیں تو لاؤٹ کر کے آنے کے بعد وہ جو پہلا کام کرتے تھے ناگپور میں ناگپور محال میں سنگ کا کاریل ہے تھا تو اس میں سنگیاں چڑھ کر کے اور الگ سے سر سنگ شالک کا ایک کمرا ہوتا تھا جہاں وہ راتے تھے اور ڈاکٹر آبازی تھتے ایک پیسے سے ڈاکٹر تھے لیکن سنگ کے پرچارک ہو گئے تھے تو وہ ان کے نیجی سچیو کے روپ میں آج ہی بنا رہے ہیں تو میں نے ان کو دور نجدیق سے کئی بار دیکھا ہے پہلی بار میں نے ان کو نائنٹین سکسٹی ایٹ میں دیکھا اور اس سمیں دیکھا جب پنی دیندیال اپادیہ کی ہتیا ہو گئی تھی دیندیال اپادیہ کا سو مغل سرائی اسٹیشن پر رکھا ہوا تھا وہ علاہباد سے اور سیدھے وہاں گئے جہاں دیندیال اپادیہ کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا باقی لوگ روگ آ رہے تھے گروہ جی ابھی چلیت تھے گروہ گولولکر کے کاریکال کا سب سے ویوادت فیصلہ تھا 1942 کے بھارت چھوڑو آندولن سے سنگ کو پوری طرح سے الگ تھلگ رکھنا ان کے اس فیصلے کو لے کر آریسز کی اب تک آلوشنہ کی جاتی ہے لیکن ایسا کرنے کے ان کے اپنے کارن تھے مشہور کتاب آریسز آئیکونس آب دہ انڈین رائٹ لکھنے والے نیلن جن مخوپاد دھیائے کہتے ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہیڈ گیوار جب 1931 میں گاندھی جی نے ڈانڈی مارچ کے بعد جو سیویل ڈیسو بیڈینز کا جو آندولن ہوا تھا اس میں بھی راشتے سوہم سیوک سنگ بطور سنگھٹن کے نہیں پارٹیسپیٹ کیے تھے انہوں نے انومتی دی تھی اپنے کارڈر کو انڈیویجیول کپیسٹی میں شامل ہونے کی انہوں نے خود تائی کیا تھا کیونکہ اتنا زیادہ سیویل ڈیسو بیڈینز کا جو کہتے ہیں کہ انتوزیازم اتنا تھا ان کو یہ لگا کہ اگر ہم لوگ اس پر پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو ہم لوگ ٹوٹلی ایرلیونٹ ہو جائیں گے اس لئے انہوں نے پرسنلی بھی آجیٹیشن میں شامل ہوا تھا لیکن مین سیویل ڈیسو بیڈینز میں نہیں ہوا تھا بلکہ جنگل ستیاغرہ میں ہوا تھا لیکن اس کے جوائن کرنے کے پہلے انہوں نے جو سرسنگ چالک کی گدی تھی وہ دوسرے کسی اپنے ایک ساتھی کو پرانچ پہ جی تھے ان کو نیوکت کر کے سرسنگ چالک بنا کے پھر جا کے وہ کوٹ ارسٹ کیے تھے تو گولوالکر نے جو فیصلہ کی ایک ویٹ انڈیا مومنٹ میں راشتے سویمک سنگ نہیں جوائن کرے گا وہ اسی کے کنسسٹنٹ تھا کیونکہ انٹی کلونیالزم راشتے سویمک سنگ کا مین اوبجیکٹیو اور مین پرسوٹ نہیں تھا وہ لوگ بیسیکلی چاہتے تھے کہ ہندو سماج کو سٹرنگڈن کریں تاکہ وہ مسلمانوں کا جو اتحاس میں ان کے پرسپشن میں کہ ہندووں کا جو اپمان ہوا اس کا وہ لوگ بدلہ لے سکتے ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم ہندو کونسولیڈیشن کا جو پروسس ہے یہ جیوپوڈائز ہوگا اگر ہم لوگ کلونیال پاورز کے کسی کارن سے ہم ان کو اپسٹ کریں جس کے وجہ سے وہ ہم پہ کوئی سینکشنز لگا دیں تو ہمارا جو ایکشوال کام ہے کہ ہندو سماج کو سٹرنگڈن کرنا مسلمان سماج کے خلاف کھڑا کر پائیں ہم ہندووں کو اس میں ہماری ویکنس ہو جائے رسز کے استطع کا سب سے بڑا سنکٹ آیا جب گاندھی کی ہتھیا کے بعد رسز پر پتیبند لگا دیا گیا اور گرو گولول کر گرفتار کر لیے گئے اس تتھ نے بھی آر ایسز کو بہت نقصان پہنچایا کہ ایک سمیں ناثورام گوٹ سے آر ایسز کے صدر سے ہوا کرتے تھے گوٹ سے نکل چکے تھے سنگھ سے پر کوشش کر رہے تھے کہ ساورکر اور سنگھ کا ایک جوائنٹ وہ ہو جائے کی مشکل یہ تھی کہ ساورکر جو تھے وہ ٹھرٹیز کے بعد اور گولول کر کا مت تھا کہ سارا دیش ہندو ہے تو آپ ہندووں کی ہوایت کیسے کر سکتے ایسز سنگل گروپ یہ پورا دیش ہی ہندو ہے وہاں جا کے بات اٹک جاتی ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ ساورکر کا مت تھا کہ بنا راجنی تھی کہ کوئی بھی چیز سمبھل نہیں ہے اور آر ایسز کا گولول کر جب تک تھے تب تک مت رہا کہ جو سنگھ کے لوگ جو ہیں مین سٹریم لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ گندے نہیں کریں گے راجنیتی میں قریب سات مہینے بعد آر ایسز سے پرتیبند ہٹایا گیا اور گولول کر نے سنگٹھن کے آدھار کو وستار دینے کا بیڑا اٹھایا پرتیبند والا سمائے سچ مچ سنگ کے لیے جیون ورن کا پروسنہ تھا اور اس سمائے سنگ کے بیرودھ میں واتابند جادہ تھا کانگریس اور سوسیلسٹ کومیونسٹ یعنی نہرو کے جو سمرتھک تھے وہ جیادہ تر مانتے تھے کہ کاندھی جی کی ہتیا جو ہے وہ سنگ کے کارن ہوئی ہے سنگ کا ہاتھ ہے نہیں ہے یہ آلگ بھی سا ہے اس لیے سنگ کے کاریالےوں پر حملے بہت ہوئے ایک گھٹنا گرو جی سے بھی سمبندت ہے جب وہ گرفتاری ان کی ہوئی ہے اس سے پہلے جہاں وہ رہتے تھے وہاں بھاری حملے کا اندیسہ تھا لوگوں نے کہا کہ آپ یہ اسطحان چھوڑ دیجئے چھپنے کے لیے دوسری جگہ جائیے پرنت انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اسی پہلے پہلے ہم مقابلہ نہیں کریں گے ہم بھاگیں گے بھی نہیں لیکن ہم دیکھیں گے کیا ہوتا کچھ لوگوں نے سائے دیئے کوشش کی تو حملے سے پہلے ہی ان کی گرفتاری ہوگئی سردار پٹیل کو بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں وہ سنگ کا کوئی جو بھی جانچو گر ہوئی ہوگی تو سنگ تین فروڑی کو اور جولائی انچاس میں جا کر تو یہ جو پیریڈ ہے وہ سنگ کے لئے کٹھن پرکشا کا سمجھ تھا جس میں گرو جی نے اس کا بہت سہاس پروک نتیت کیا گول ولکر کی سب سے بڑی آلوش نہ ہوئی مسلمانوں کے ان کے زبردست ویروت کے قارن میں جوتر شرمہ سے پوچھا کہ آخر گول ولکر کے مسلم ویروت کے پیچھے مول آدھار کیا تھا سابرکر کا پتر بھو ماتر بھو پنی بھو آلہ ماملہ ہے تو وہی ایک طرح سے اپلیک بل ہے گول ولکر بھی اس کو مانتے اور جہاں تک سوال گول ولکر کہتے بھی ہیں کہ مسلمان جمعہ کی نماز ادا کرے مسجد بنائیں As long as they acknowledge Hinduism as the civilizational framework اپنے آپ اس بات کے ساکشے ہیں کہ آزادی سے پہلے گول ول کر نے بڑے اس طر پر سامپر دائیک ہنسا کی یوج نا بنانے اور بھالکانے کی کوشش کی تھی بھارت کے گرہ سچیب رہے اور بعد میں یوگ اسلاویہ میں بھارت کے رادوت رہے راجیش فردیال اپنی آدم کا تھا A Life of Our Time میں لکھتے ہیں جب سامپردائیک تناؤ چرم پر تھا پششمی رینج کے انبھوی اور سکشم اوپ پولیس مہا نیریکش بی 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 جیٹلی بہت گوپنی اڈھنگ سے میرے یہاں سٹیل کے دو بڑے ٹرنک لائے اس میں راج کے پششمی زلوں میں سامپردائیک انماد پھیلانے کی اکاٹ ساکش تھے ان ٹرنک میں اس کشتر کے ہر شہر اور گاؤں کے سٹیق بلو پرنٹ تھے جن میں مسلم بستیوں اور ان تک پہنچنے کے راستوں کو چن ہیت کیا گیا تھا میں نے مکھے آروپی شری گول ولکر کی تدکال گرفتاری کے لیے دباؤ بنایا جو ابھی بھی اس کشتر میں تھے لیکن مکھے منطری گووند ولپنت نے ماملے کو کیابنٹ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن اس بیچ گول ولکر کو مخبیری کر دی گئی اور وہ علاقے سے غائب ہو گئے لیکن وہی گول ولکر کشمیر کے بھارت میں ولے میں مہت پون بھومکہ نبھاتے ہیں اور سردار پٹیل کے کہنے پر مہاراجہ ہری سنگھ سے ملنے شری نگر جاتے ہیں مشہور پتھکار سندی بومزائی لکھتے ہیں سردار پٹیل کے کہنے اور راجے کے پردھان منطری مہر چند مہاجین کے ہستق شیب کے بعد گول ول شری نگر گئے اور 8 اکٹوبر 1947 کو انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ سے ملاقات کی پنجاب کے پراند پرچارک مادہ راج ملے نے لکھا کہ مہاراجہ نے گول ول کر چند کے ساتھ ید میں آر ایسیس نے ناغریک پرشاسن میں جس طرح کی بھومی کا نبھائی اس سے نہرو اتنے پربھاویت ہوئے کہ آر ایسیس کی ایک ٹکڑی کو پوری یونیفارم اور بین کے ساتھ 1963 کی گرتند ڈیواز پریڈ میں بھاگ لینے دیا گیا 1965 کے ید میں بھی گول ول کر ان چند لوگوں میں سے تھے جن سے تتکالین پردھان منتری لال بہادر شاستری نے پرامرش کیا تھا اٹل بہاری واجبی ان سے اتنے پربھاویت تھے کہ ان کی اوپستتی میں کبھی کرسی پر نہ بیٹھ کر ہمیشہ زمین پر بیٹھ تھے کولولکر کی دیہان کے بعد بھاشن دیتے ہوئے واجبی نے کہا تھا لیکن گولولکر کے آلو چک ایسا نہیں مانتے لیکھک اور اتحاس کار رام چند گوہ انہیں نفرت کا مسیح کہتے ہیں مشہور پتکار خوشون سنگھ کو ایک بار گرو گول ولکر سے ملنے کا موقع ملا تھا خوشون سنگھ لکھتے ہیں جب میں گرو گول ولکر کے گھر پہنچا تو باہر سے ہی آبھاس ملا جیسے گھر کے اندر پوجا ہو رہی ہو دروازے کے باہر کرینے سے چپلیں لگی ہوئی تھی اندر سے اگر بطی کی سگند آ رہی تھی اور اسوئی سے برتنوں کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی ایک چھوٹے کمرے میں قریب ایک درجن لوگ سفید بررا کرتا اور دھوٹی پہنے بیٹھے ہوئے تھے لگ رہا تھا کہ سبھی لوگ ابھی نہا کے آئے ہوں ان میں سے ایک تھے دبلے پتلے گرو گول ول کر قریب 65 کی عمر تھوڈی سے لٹکتی ہوئی بے ترتیب سفید داڑھی اور کندھے پر گرے ہوئے کالے بال پہلی نظر میں وہ مجھے ہو جی من کے بھارتی سنسکرن لگے میں جیسے ہی ان کے پیر چھونے کے لیے جھکا انہوں نے اپنے کمزور ہاتھوں سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے چائے کے پیالے کے بعد میں نے ان سے پوچھا آپ مسلمانوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں گول ول کر کا جواب تھا مسلمانوں کو سب سے پہلے بھولنا ہوگا کہ انہوں نے بھارت پر کبھی راج کیا تھا دوسرے انہیں ویدیشی مسلم راشتروں کو اپنی جنم بھومی ماننا بند کرنا ہوگا اور تیسرے انہیں بھارت کی مکھے دھارہ سے جڑنا ہوگا گول ول کر حالا کی جانکار ویقتی تھے لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اخبار تک نہیں پڑتے تھے سنگ کی ویچار دھارہ کا سروت ساور کر ہیں لیکن ان صدھانتوں کو وستار گول ول کر نہیں دیا تھا گول ول کر جو ہے ایک طرح سے ان کا کلوز مائن تھا ان کے دماغ میں جو کچھ کنکلوشن آنے تھے جو کچھ میرے کو اپنے ویچار کو ریکنسیڈر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جب کی واسطت رکھتا یہ کوئی بھی اگر اچھ آدمی انٹیلیکچول پرسوٹ میں لگتا ہے تو ایک چیز سے ہمیشہ تڑپ نا چاہیے وہ ہے سیلف ڈاؤٹ کیا میں جو کہہ رہا ہوں کیا یہ یہی فائنل ٹروت ہے یا ہو سکتا ہے میں کچھ غلط کر رہا جب کی ان کے جو سکسیسر تھے بالا صاحب دیورس ان میں ہمیشہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہمیشہ اپنے پوزیشن کو ری اگزامن کرتے تھے کی کیا مجھے اس پوزیشن سے کچھ ہٹ کے چینج کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے سنگ کے اتحاز میں اتنا گریمہ پون ستھان رکھنے والے گول والکر اور ان کے اترادکاری بالا صاحب دیورس ایک ویولیند پر نہیں تھے اور کئی مددوں پر ان کے ویچار ملتے نہیں تھے بالا صاحب دیورس کو لگا تھا کہ شاید ہیٹ گیوار ان کو سرسنگ چالک بنائیں گے بولا بھی جاتا تھا کہ یہ اصلی سرسنگ چالک ہیں گول والکر تو مئر پروکسی ان کی لئے گدی سمح لے ہوئے ہیں تو گول والکر تو اکثر ٹانٹ کرتے تھے کہ ہم کہا سرسنگ چالک تو یہ ہیں دیورس نے گول والکر کو پوچھا کہ آپ بولتے ہیں کہ آپ ڈاکٹ ساہب کے اتار رجل کاری ہیں ان کے سکسی سر ہیں ان کے ہر قدم کو آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ ان کو کیوں نہیں فالو کر رہے کہ انہوں نے جو سو سو بیڈینز کے سمائی کیا وہ آپ کیوں نہیں کر رہے گول والکر had no answer 64 کی بات ہے جتنا میرے کو سال یاد ہے ایک بائی election ہوا تھا جس میں دین دیال اپاد ہے کو بالا ساہب دیورست اب جنسنگ کے پولیٹکس کو دیکھتے تھے سنگ کے طرف سے انہوں نے کہا کہ ان کو چناؤ لڑنا چھے دین دیال اپاد کو گول والکر نہیں ہونا دینا چاہتے تھے اس کے پہلے ففٹیز میں ایک میجر کانٹروورسی ہوئی تھی ان دونوں کے بیچ میں جس کی وجہ سے قریب چھے سات سال بالا ساہب دیورست سنگ چھوڑ کے چلے گئے تھے ہوا یہ تھا کہ پیر میں جب انڈر گراؤنڈ رہتے سنگ کو ریسورس موبیلائزیشن کے لیے بہت دکھتے ہوئی تھی بالا ساہب دیورست اس سمئے اوپن مارکٹ میں ہنڈی میں پیسہ اٹھایا تھا جب بین ہٹ گیا تو جو ان لوگوں سے پیسہ لیا تھا ہنڈی کے مارکٹ کے آپ میرے پیسے لٹاؤ تو بالا ساہب دیورست گرو جی کے پاس گئے اور بولے کہ میرے کو مدد کری ان کو پیسہ لٹانے کیلئے تو گولوال کر نے کہا کہ آپ نے پرمیشن لے پیسہ اٹھایا تھا تو آپ نے خود پرسنل اٹھایا تھا پرسنل ڈیسیشن تھا اب آپ خود بھری ہے تو دیورست کے پاس کپیسٹی نہیں تھی اس لئے بیٹرنس کے ساتھ آئے وہ بیٹرنس کا بھی ویکت نہیں ہوا لیکن امپلیسٹ ان دونوں کے بیچ میں آخی تک بنا رہا اندرا گاندھی گولوال کر سے کبھی نہیں ملی اپنے پتا کی طرح انہوں نے بھی ان کا ویروت کیا لیکن ان کی مرتیو پر انہوں نے کہا تھا اپنے سنگ کو بیبادوں سے بچا کر کے اور نیرنتر بنای رکھنے میں جن توفانوں سے سنگ ان دنوں گجرا ہے اس میں گرو جی کے علاوہ دوسرا کوئی نیتری تو ہوتا تو سنگ ٹوٹ جاتا اسی طرح سے 1947 کے سمیہ میں بھارت کا بیباد کا سمیہ ہے اُتھل پُتھل کا ہے بچاو اور راحت کار اس پر گرو جی کا جور ہے کچھ لوگ اگروا دی بھی تھے اس راستے پر گرو جی نے سنگ کو جانے سے روکا اب دوسرا جو اس کو کہیں گے ہندی میں وہ سبد ہوگا آوساد اور انگری جی ہوگا ڈیپریشن سنگ کے جیوان میں ڈیپریشن کا جس کو کم لوگ نوٹس کرتے ہیں وہ 1952 ہے سنگ کے بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ بہت سارے راجیوں میں پنجاب میں ڈلی میں اور جگہوں پر جنہ سنگ جو ہے وہ سرکار بنائے گا یا موکھے بھی پکشی دل کے روپ میں ہوگا لیکن جب پینام آیا تو پارلیمنٹ میں دو لوگ جیت کر کے آئے اور ان جگہوں پر کانگریس چھائی رہی تو وہ ان لوگوں کے لیے جو اس کال میں مانتے تھے کہ ہمارا بہت بھوش سے پیسہ تھا وہ لگا دیا اب وہ جب لگا دیا اور کوئی پینام نہیں آیا تو آپس میں اندر ہی سہی آلوچنا ہوئی اس آلوچنا کے کارن سے پھر بہت سارے لوگ سنگ سے الگ ہوئے اور وہ جو پانچ سات سال کا پیریئیڈ ہے وہ اس پیریئیڈ میں گرو جی ہی ہیں جنہوں نے ایک نسٹ ہو کر سنگ کو چلایا تب سے لے کر 1973 تک جو سب سے بڑی اپل بڑی اگر گرو جی کی کوچ کہیں گے سنگ کی نرانترتا کو 73 تک بنائے رکھنا گرو جی کی سب سے بڑی اپل بڑی ریحان فضل بی بی سی ڈلی